ملک میں سانوی اور آنہ سانوی تعلیم کے فروغ کے لیے پارلیمانی ایک کے تحت 1975 میں وفاقی تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں لائیا گیا وفاقی تعلیمی بورڈ کے قیام سے لے کر وقت کے ساتھ ساتھ طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد عوامی اعتماد کا مذہر ہے وفاقی تعلیمی بورڈ پاکستان کا واحد قومی بورڈ ہے جس کا دائرہ اختیار پورے ملک کے علاوہ بین الاقوامی بھی ہے اور اس کے امتحانات کا انعقاد بیک وقت مختلف ممالک میں ہوتا ہے اسی دائرہ اختیار کے تناسب سے دنیا کے ساتھ قدم با قدم چلنا وقت کی اہم ضرورت ہے آداد و شمار کا جائزہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے طلبہ کی ایک بڑی تعداد ہر سال غیر ملکی امتحانی ادارہ جات کے منقضہ امتحانات کی طرف رجوع کر رہی ہے جس کی ایک بڑی وجہ اپنے موجودہ امتحانی نظام سے مایوسی ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف خطیر ملکی ذریع مبادلہ خرچ ہو رہا ہے بلکہ تعلیم کے میدان میں معاشرتی تقسیم بھی پڑھ رہی ہے ان مزمرات کے ادراک کے لیے وفاقی تعلیمی بورڈ نے اسلحات کا ایک مربوط نظام پیش کیا جس کو وفاقی وزارت تعلیم نے عملی جامع پہنانے کے لیے وفاقی وزارت پلاننگ اور ترقی سے پچاس ملین کی خطیر رقم مہیا کروائی وفاقی بورڈ کے مجووزہ مفصل اسلحاتی ایجنڈے کے تین بنیادی نقاط ہیں جن کے مطابق پہلا نکتہ مختلف خدمات کے حصول کے لیے ملک کے طول و عرض سے ہر سال تشریف پلانے والے تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ طلبہ و سادزہ کی سہولت کے لیے ایک شاندار ون ونڈو آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے جس میں طلبہ کی سہولت کے لیے کیو مینجمنٹ سسٹم انسٹال کیا گیا ہے پیڈرل بورڈ میں کسی بھی کام کے لیے آنے والا کیو ایم ایس سے ٹوکن حاصل کر کے اپنی باری آنے پر متعلقہ کھڑکی سے رجوع کرتا ہے ون ونڈو میں بین الاقوامی سطح کی سہولیات مہیا کر دی گئی ہیں وزیٹرز کی سہولت کے لیے پنکھے، پانی، ٹک شاپ، فوٹو سٹیٹ مشین اور واش روم کا احتمام بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ تمام درخواست فارم بھی بلا معافظہ معاہیہ کیے گئے ہیں تاکہ وہ بغیر کسی رکاوٹ حاصل کیے جا سکیں اس کے علاوہ سیلف سروس کے لیے سیلف کائوسک مشینز لگائی گئی ہیں ان کائوسک کی مدد سے طلبہ بغیر انتظار کیے اپنے چالام فارم خود ہی پرنٹ کر سکتے ہیں وان ونڈو سیل میں بینگ بھی موجود ہے جہاں پر فیز جمع کروائی جاتی ہے عوام کی سہولت کے لیے وان ونڈو سیل میں ایک بڑی تعداد میں سروس کاؤنٹرز کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے جن میں خواتین اور بزرگ حضرات کے لیے الہدہ کاؤنٹرز مختص کیے گئے ہیں ان سروس کاؤنٹرز پر موجود ایف بی آئی ایس ای کا تربیہ تیافتہ امنہ طلبہ کی ضروریات اور ان کے مسائل کا فوری حل نکالتے ہیں جس کا برملہ اعتراف ہر طبقہ فکر کے لوگ کر رہے ہیں یہاں پر طلبہ کی مطلوبہ درخواست کو تیز رفتاری سے عملی جامع پہنایا جاتا ہے بورٹ کی نوے فیصد سے زیادہ خدمات کے حصول کا وقت ایک گھنٹے سے کم رکھا گیا ہے وان وینڈو سیل کی اس سہولت کے متوازی بورڈ نے انفرمیشن ٹکنالوجی کا جدید خودکار نظام وضا کر کے آن لائن آپریشنز کا بھی احتمام کیا ہے تاکہ لوگوں کو بیشتر خدمات کی فراہمی تہلیز تک پہنچائی جا سکے پچھلے ایک سال میں بارہ مختلف آن لائن سروسز مہیا کی گئی ہیں جن میں بینک چالان فارم کا حصول ریجسٹریشن داخلہ فارم رول نمبر سلپ ری چیکنگ کی درخواست دستاویزات کی تستیق دوپلیکیٹ مارکشیق کا اجراہ مائیگریشن سیٹیفیکیٹ یعنی نو سی کا حصول بورٹ کے سینئر افسران کے ساتھ آن لائن اپوائنٹمنٹ آن لائن چیٹ رومز کا قیام جس میں بورٹ کا عملہ ہفتے کے تمام دنوں میں رات بارہ بجے تک سٹورنٹ کو متعلقہ معلومات راہم کرتا ہے ان سہولیات نے مہینوں ہفتوں اور دنوں کے فاصلوں کو گھنٹوں اور منٹوں میں تبدیل کر دیا ہے اور اب بہت ساری خدمات کا حصول گھر بیٹھے چوبیس گھنٹوں میں ممکن ہو گیا ہے اور طلبہ بورٹ کے چکر لگانے کے بجائے گھر بیٹھ کر آن لائن سہولتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں دوسرا نکتہ جدید اور میاری امتحانی نظام کے لیے تمام متعلقہ تدریسی عملے بشمول ہیڈ اگزیمنرز سب اگزیمنرز پیپر سیٹر سپروائزری سٹاف کی جدید خطوط پر تربیت ہے تاکہ سارے اسیسمنٹ پروسس کے میار کو بہتر بنایا جا سکے اس مقصد کے حصول کے لیے ملکی اور غیر ملکی ماہرینی تعلیم کی مدد سے تیار کیے گئے مفصل ٹریننگ مینویل اور ٹیچنگ گائیڈز کی مدد سے اسادزہ کھرام کو پانچ دن کی کل وقتی پرچہ بنانے اور جوابی کوپی چیک کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے اس کے علاوہ متعدد اسادزہ کرام پشمول سپریٹینٹن جیپٹی سپریٹینٹن ہیڈ اگزیمنرز اور سب اگزیمنرز کو امتحان سے پہلے ایک مکمل دن کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ امتحانات کے مجموعی میار کو بہتر بنایا جا سکے تعلیمی اور امتحانی نظام کی بہتری کے لیے پیڈرل بورڈ ایک بڑا منصوبہ ترتیب دے رہا ہے جس کے مطابق پیڈرل بورڈ کے دائرہ اختیار میں شامل مختلف علاقوں میں اپنی کسیر المقاصد بیلڈنگز کی تعمیر ہے جن میں ایک ہی جگہ پر سینٹرل پریکٹیکل لیبورٹریز اگزیمنیشن سینٹرز اور لائبریری کا قیام ہے تاکہ وہ تمام سکول جن کی لیبورٹریز میار کے مطابق نہیں ہیں اپنے بچوں کو ان لیبورٹریز میں پورا سال پریکٹیکل کروا سکے جس سے سائنس کلچر کو فروغ ملے گا دوسرا طلبہ اپنے نزدیکی علاقوں میں ان امتحانی مراکز جن میں تمام سہولتیں میسر ہوں گی میں امتحان دے سکیں اور انہیں امتحان کے لیے تبویل سفر نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ای مارکنگ کے منصوبے پر بھی عمل درامت جاری ہے تاکہ مارکنگ کے اس عمل میں ملک کے دور دراز علاقوں اور بیرون ملک سے قابل اسادزہ کو شامل کیا جا سکے جس سے یقینی طور پر مارکنگ کا میار انتہائی بہتر ہوگا ہمارا فوکس بہترین انتحانی پرچے ترتیب دینا ہے جو بچوں کی علمی و عدبی صلاحیت کو صحیح طور پر ماب سکیں ہمارا وین ہے کہ پاکستان کا کوئی طالب علم تعلیم سے دور نہ رہے تیسرا نکتہ بوٹ کی تمام اکائیوں کی ذمہ داریوں قوائد و زوابط اور مختلف امور کی انجام دہی کی طریقہ کار کا اثر نو جائزہ اور ایک جامع مربوط نظام کا قیام شامل ہے اس مقصد کے حصول کے لیے بوٹ کی تمام اکائیوں سے متعلقہ خدمات کا میار جانچنے کے لیے مخصوص کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کا تائیون کیا گیا ہے اور پورے سال کے امور کو ٹائم فریم کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے ایف بی آئی ایس ای امتیازی کارکردگی رکھنے والے طلبہ کو اپنا اساسہ مانتا ہے ان طلبہ کے لیے ایک خصوصی تقریب کا احتمام کیا جاتا ہے اس تقریب میں ملک کی آلہ شخصیات بشمول صدر پاکستان وزیراعظم پاکستان اور وزراء عموماً شرکت کرتے ہیں اور کامیاب طلبہ کو وزائف اور اعزازات سے نوازہ جاتا ہے وفاقی تعلیمی بورڈ ترقی کے اس سفر میں ملک کے دیگر تعلیمی بورڈ کو بھی ساتھ لے کر چلنے کا مصمم ارادہ رکھتا ہے تاکہ وہ بھی اس کے وزا کردہ جدید امتحانی نظام اور مختلف خدمات کو اپنا سکیں تاکہ اس بہتر امتحانی نظام کی بدولت پورے ملک کا میاری تعلیم بلند ہو سکے وفاقی بورڈ آئندہ سالوں میں ملک میں ایک بے مثال تعلیمی نظام کو مطارف کرواتے ہوئے تعلیم کو بلندیوں کی آنا ترین سطح پر پہنچانے کیلئے کامزن ہے تاکہ وطن عزیز کی روشن مستقبل کو یقینی بنایا جا سکے